اسلامیت کی کتاب سفہ نمبر گیارہ کھولیں گے سبق اللہ کے نبی اب میں آپ کو اس کی بلند خانی کرواؤں گی انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں اپنے خاص بندوں کو بھیجا وہ خاص بندے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اللہ کے نبی لوگوں کو علم سکھاتے ہیں اور انہیں گناہوں سے پاک کرتے ہیں اللہ کے نبیوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کی عبادت کرو جو اچھے کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا سب کو پتا ہے جنت کیسے جگہ ہے جنت بہت اچھی جگہ ہے اور جو برے کام کرے گا وہ دو زخ میں جائے گا اور دو زخ کیسے جگہ ہے وہاں پر آگ ہی آگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سالے نبی بھیجے سب سے پہلی نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب دوسرے صفحے پہ آئیں گے صفحہ نمبر بارہ اللہ تعالیٰ کے پانس نبیوں کے نام یہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں سب بچوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے تمام نبیوں کے سردار کون ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پانچ نبیوں کے نام بتائے نا میں نے آپ کو پیدا نام کیوں بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کو بتا ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ نبی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اتنی بڑی دنیا کی تقلیق کر دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھایا دین کی دعوت دی اور پتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کونسی کتاب نازل ہوئے قرآن شریف اور قرآن شریف ستائیس رمضان المبارک کو نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے پسندیدہ بننے ہیں اگر ہم ان کی بتائی ہوئی سنتوں کے مطابق عمل کریں گے ان کا بتایا ہوئے راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ نے کہا رکھیں گے جنت میں ہم سب مسلمان جنت میں جائیں گے اگر ہم اپنے نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے میں نے آپ کو دوسرا کا بتایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجین نازل ہوئی انجین آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے آسمانی کتابیں چار ہیں ان میں سے ایک انجین بھی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی میں بھی آسمانی کتابوں کا جو سبق ہے وہ آپ کو آگے پڑھاؤں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی وہ بھی آسمانی کتابوں میں سے ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے اپنے چھتے چھتے ہوں یہ تھے خانے کعب کے كالے بناوئے یہ سب نے لھیammном کا بناوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اُن کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانے کعبہ کی تعمیر کی تھی اور ہمارے پاس ایک اور نبی ہیں حضرت نو علیہ السلام ہم آپ کی بوق میں حضرت نو علیہ السلام دیکھا ہوا ہے نا یہ دیکھیں یہ کشتی بنی گئے اٹھا بڑی سی کشتی بنی گئے بتائے ان کا بات چلیں ایک قوم تھی جو بہت وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کافر تھے ان لوگ بوتوں کی پوجہ کرتے تھے مگر حضرت نو علیہ السلام ان کو دین کی تبدیل دیتے رہتے لیکن وہاں کی قوم ان کا مطاق اڑاتی ایک دن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکوم ہوا حضرت نو علیہ السلام کو یہ کشتی تیار کی جائے حضرت نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکوم کے مطابق وہ کشتی تیار کرنا شروع کر دی اب وہ کشتی تیار ہونے میں اتنا ٹائم لگ دیا وہ قوم حضرت نو علیہ السلام کا مزاق اڑا جائے کہ یہاں نہ دریار ہے نہ سمندر ہے نہ یہاں بالش ہوتی ہے پھر بھی یہ کشتی تیار کر رہے اس قوم نے حضرت نو علیہ السلام کا اتنا سارا مزاق اڑایا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکوم تھا حضرت نو علیہ السلام نے وہ کشتی تیار کی جب وہ کشتی تیار ہو گئی اس کشتی میں تین درجے تھے ایک درجہ جانگلوں کا تھا اور تیسرا درجہ پرندوں کا تھا جس جس چیز میں جان کے اثار مطلب زندگی کے اثار تھے ان سب کے لئے وہ کشتی تیار کی گئی اب حضرت نو علیہ السلام اتنی دن کے تبلیغ دیتے رہے تو بہت چچو غریب لوگ تھے بہت کم چند لوگوں نے ان کے بعد پر عمل کیا اور اسلام کو بھول کر لیا اب وہ لوگ حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ ملکا کشتی بنوا رہے تھے ایک دن کیا ہوا سب ان کا مجھا پڑھانے لگ گئے کہ یہ کشتی تیو بنا رہے ہیں وہاں تو پہاڑ ہے نا بارش ہوتی ہے ایک تندور میں سے پانی نکرنے لگ گئے اب لوگ دیکھنے لگے کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے یا تو پانی ہوتھا ہی نہیں وہ پانی بڑھتے 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 اتنا بڑھ گیا اور بارش پونے لگی توفان آ گیا اب سب لوگ در کے مارے کہ جتنے بھی کافی لوگ پہ پہاڑوں پر چڑھ گئے اب وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے وہ پانی تو پہاڑوں تک آ گیا لیکن حضرت نوہ علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ اس کشتی میں تھے جو جانور جو پانی تھے جو انسان اس کشتی میں تھے وہ لوگ محفوظ رہے اور باقی پوری دنیا تباہ ہو گئی اس کے بعد جب پوری دنیا تباہ ہو گئی جو لوگ کشتی میں تھے وہ محفوظ تھے تو ان کی وجہ سے دوبارہ دنیا آباد ہوئی آپ لوگ کو یہ چٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے صفحہ نمبر بارہ پر خالی جگہ دی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے تین نبیوں کے نام ایک نے دو مشک دی ہوئی ہے آپ لوگ کا ہوم وقت ہے ممہ کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر یہ دونوں کام کرنے ہیں بہت آسان ہے آپ لوگ چپٹر پڑھتے جائے گا اور خالی جگہ کو فیل کرتے جائے گا اور آج دفعہ ممہ کے ساتھ بیٹھ کر بلند خانی بھی کرنے ہیں تاکہ آپ لوگ کی لیڈنگ اچھی ہو جائے جب تک کے لئے آپ نے خیال رکھئے اللہ پیس